یہ ایک اور کوٹ ہے وسیم بھائی بانو کدسیہ صاحبہ کا ہے کہ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوبیل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا سبحان اللہ تو وسیم بھائی یہ is it just a کوٹ اور is it a reality کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک hopeless case مطلب بظاہر hopeless اور اچانک مطلب وہاں ہو پا جائے کوئی ایسی سٹوریز آپ کے بعد میں ابھی بلکہ میں نے ان کی ویڈیو بھی اپلوٹ کی 68 year old شیخ اکرام صاحب بڑے بڑی محبت کرتے ہیں ابھی بھی میں جب آ رہا تھا تو ان سے مل کے ہی آیا ہوں تو وہ آئے تھے میرے پاس کچھ پانچ ماہ پہلے تقریبا تو دھائی سال سے ان کو بیٹا نہ لارہا تھا بڑی متاجی کی زندگی اور مسجد تو بالکل ہی نہ مطلب ہی نہیں کہ وہ خواہش تھی بڑت وہ متاجی کافی تھی پھر انہوں نے بس وہ جب آئے تو انہوں نے مجھے بھی تک یاد ہے کہ جب وہ آ کے بیٹھے نا تو ان کے ہاتھ میں وہ سٹک تھی ان کو دو تین لوگ لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سٹک چھوڑنی ہے تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ چھوڑیں گے ٹھیک ہے نا اور اس طرح سے ساری گفتگوئی اب ماشاءاللہ وہ خود نہا رہے ہیں مسجد بھی جا رہے ہیں اور وہ متاجی سے الحمدللہ نکل آئے ہیں میں اگر اس پوری بات کو اگر میں خلاصہ اس کا کروں تو وہ یہی ہے کہ ڈے ون سے وہ جب انٹر ہوئے تھے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا تھا کہ میں اس چھڑی سے جان چھوڑے میں اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتا ہوں میں دوبارہ سے عبادات میں اچھا ہونا چاہتا ہوں ان کا وہ امید اتنی زیادہ تھی اور انٹینشن اس کے پیچھے کہ عبادات میں عبادات میں بلکل تو وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی وہ چیز ان کی آنکھوں کے سامنے پوری کی اور بہت مختصر عرصے میں کل ایک بڑا مجھے اچھا لگا ہو کہ آیا تو ایک ماہ میں ہی جو ہے شفا تو من جانے بلہ ہے ہم کچھ سن لیتے ہیں کچھ سنا دیتے ہیں باقی کچھ خوراک مراک سیٹ کر دیتے ہیں لیکن شفا حقیقت میں اللہ کی طرف سے خالی خوراک اگر شفا ہوتی اگر خالی خوراک میں سیعت ہوتی تو زیادہ کھانے سے بندہ زیادہ سیعت مند ہوتا یہ اللہ کی طرف سے تو وہ جب آیا ایک ماہ بعد تو کہتا ہے کہ میں تو الحمدللہ بڑا فٹ محسوس کر رہا ہوں لیکن اب مجھے ایک اور بات لگ رہی ہے مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ ماہ سے بیمار تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے میں تو کئی سالوں سے بیمار تھا تو یہ نہیں کہ حد چیک کریں کہ لوگوں کو صحت کا میار کا اندازہ ہی نہیں رہا جب اس نے صحت واپس پائی ہے تو اس کو ریالائیزیشن نہیں کہ وہ ڈینائیل میں تھا تو بالکل پر امید رہنے اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفاہ نہ ہو بہیسے تھے ڈاکٹر میں میرے لئے سب سے بڑی امید یہی ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفاہ نہ ہو تو بس اپنے خیال کو آپ نے پیوریفائی کرنا ہے صحیح اور انشاءاللہ زبردست میرے پاس بھی ایک واقعہ ہے عسیم بھائی ابھی ریسنٹلی مجھے میرے ایک کلوز ریلیٹیف ہیں ایکزیکٹ ریلیشن کیا ہے وہ میں منشن نہیں کروں گا لیکن یہ کہ ان کے ایک دوست ہیں اور وہ یوکے میں ہوتے ہیں میرے کلوز ریلیٹیف تو ان کے دوست کی شادی ہوئی تقریباً چار سال پانچ سال ہو گئے اب تو دوسرے سال ظاہر ہے انہیں ایک وہ ہونا شروعہ کیا اولاد نہیں ہوئی بچے نہیں ہوئے ظاہر ہے تو ڈاکٹرز کے پاس چلے گئے یوکے میں ہی ڈاکٹرز نے بہت ایک بری خبر سنائی جی کہ آپ کی وائف جو ہے ان میں کچھ ایشو ہے تو لیٹس ٹرائی ٹو سالو دس ایشو لیٹس سی ویر ایٹ کوس تو مرخل علاج ہوتا رہا پانچ سی ماہ اور لیٹرلی ہی سیڈ کہ اس کے بعد ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ایمپوسیبل کیس ہے یعنی وی گیو اپ تو اب ظاہر ہے کیا اس قپل پہ ایک ایک وہ ناومیدی تاری ہوئی ہوگی خوف تاری ہوا گا وہ سیچویشن جس پہ گزر رہی ہوتی ہے نا وسیم بھائی اسی کو پتا ہے ایک پہاڑ گر گیا ان کے پر کہ کیا کہا دیا اس نے کہ جی نہیں ہوپلس کیس ہے ہی سیڈ کہ ظاہر ہے اب جب ہوپ گیا تو اب زندگی تو گزار نہیں تھی انہوں نے تو اللہ کی طرف سے ان کے مائنڈ میں آئے کہ اڈاپٹ کر لیتے اڈاپشن کی طرف چلے آتے تو ایک سال بعد بچے بھی بچے بھی ایسے کہ بلکل ان کے لگتے ہیں یعنی کہ شکل و صورت بلکل ویسی ہے اور ہی سیڈ کہ اڈاپشن کے سال بعد اللہ نے ان کی بھی اولاد دے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹرز کہہ رہتے ہیں ایمپوسیبل کیس ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہم ہم وی گیوپ اور سال بعد رائٹ آفٹر اڈاپشن اللہ نے ان کو ان کی بھی اولاد دے دی اب دیکھیں اللہ نے ان سے وہ آفٹرز جو ہے نا وہ اڈاپٹ کروانے دیں سبحان اللہ اور دیکھیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے اسیم بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے نا می ان ہم لائک دس ان پیرڈائز تو کیسا رتبہ بھی اللہ نے ان کا بلند کیا ان سے ایک انتہائی نیک کام بھی کروایا اور بعد میں خود بھی اللہ نے انہیں جو بھولا اور یہ ایک نہیں یہ کئی سٹوریز ہیں وسلم بھائی ہمارے کلائنٹس نے انہیں پچپن کیجی وزن بھی کم کیا وہ جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ وزن کیوں کم کیا شادی کو چودہ سال ہو گئے تھے چودہ سال بعد اللہ نے بیٹا دیا اچھا اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک اور بھی دے دیا اور کہتے ہیں کہ میرا وزن اتنا زیادہ تھا کہ جب وہ بڑے ہونا شروع ہے جب وہ دوڑے لگاتے تھے میں ساتھ انجوائی نہیں کر پاتا تھا تو مجھے انہوں نے موٹیویٹ کیا بچوں نے کہ بھائی میں کیسی اگزیمپل سیٹ کر رہا ہوں تو ان بچوں کو دیکھ کے میں نے یہ اپنا وزن کم کیا کہ بھائی اب میں نے تو چلو اتنا عرصہ ویٹ کیا پھر اللہ نے کرم کیا صحیح یوں میرے بچے میری فٹنس کا راز ہے تو اب یہ دیکھیں نا کہ کیسی کیسی سٹوریز ہیں اس دن دس سال بعد بیٹا ہوا ہے الحمدللہ اچھا تو وہ مطلب بڑا آئے تو ویسے تو وہ کہتے ہیں نا توفی طایف نہیں لینے چاہے لیکن وہ محبت میں لے کے آئے تھے تو کہتے ہیں کہ ہر فجر کے بعد نا میں صدقہ کرتا ہوں اور انہوں نے مجھے کہا کہ ناکر سی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آخری سانس تک اس صدقے میں آپ کا حصہ رہے گا اللہ تو جب یہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں جب یہ جو ایک کیفیت ہے نا وہ ہی بدل جاتی ہے اور باقی میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ ہاں جو ہمارا کام ہے لوگوں کو سننا اس میں انرجی تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے کیونکہ اتنے لوگوں کی باتیں آپ سن رہے ہوتے ہو اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہوتے ہو لیکن جب ایک پیشنٹ آ کے یہ کہتا ہے نا کہ مجھے فرق پڑا وہ خیال آپ کا بڑا لطیف ہو جاتا ہے بلکہ وہ حضرت آرڈیو میں کہتے ہیں کہ اپنے خیال کو اتنا لطیف کرنا ہے اتنا لطیف کرنا ہے کہ یہاں لطیف ہو جائے